بٹا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایکس کی جگہ ایک سکوائر کی ویلیو رکھے ہیں ہم نے ایک چیز آپ کو یہاں پر دیکھنی پڑے گی پوائنٹس بنانے پڑیں گے میری بات کو غور سے سمجھئے گا ترس دی پوائنٹ آف کونٹیک پوائنٹس آف کونٹیک آر مطلب جو لائن اور کرف کے کامن پوائنٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ان کو پوائنٹ آف کونٹیک کہا جا رہا ہے ہمیں بات کو غور سے سمجھئے گا میں نے یہاں کی کہتے ہیں وائی کی دو ویلیوز نکالی ہیں ہمارے پاس چار ویلیوز غلط کہہ رہا تھا میں دو ہی ویلیوز آ رہی ہیں وائی کی ہم نے دو ویلیوز نکالی ہیں ہم نے وائی کی جگہ کیا رکھا ہم نے وائی سکوائر کی جگہ اصل میں رکھا ٹوئنٹی فائیو اپون ٹو جبکہ اصولا ہمیں یہاں پر ہم نے کام آسان کرنے کیلئے کر رہا ہمارا اصولا اگر ہم وائی کی ویلیوز رکھتے تو وائی کی ویلیوز پہلے رکھی جاتی ہے یہاں پر پلس فائیو اپون روٹ ٹو پلس فائیو اپون روٹ ٹو رکھتے تب بھی یہ انسر آتے ہیں ہمارے پاس صحیح ہے کیونکہ یہاں پر کیا تھا بیٹا یہاں پر لکھا ہوا تھا ٹھرٹی پلس ٹھری وائی سکوائر اپون فائیو تو وائی کی جگہ پوزیٹیو ویلیو رکھوں نیگٹیو ویلیو رکھوں کیونکہ سکوائر لگاوا ہے تو ریزلٹ سیم ہی آتا صحیح ہے تو میں یہاں پر پوائنٹ آف کونٹیک کچھ اس طریقے سے بناوں گا میں بات کو غور سے سمجھے گا چار پوائنٹس کیونکہ نکلیں گے یہاں پر اگر میں وائی کی جگہ پلس کا فائیو اپون روٹ ٹو رکھتا مطلعہ عای اگر میںئے پا پلس کا فائیو اپون روٹ ٹو ہوتا تو ہمارے پاس ایکس کی ویلیوہ کیا آتی ہمارے پاس ایکس کی ویلیوہ آتی پلس مائنس 3 ورود میرے پاس یہی ریزرٹ آتا کیونکہ y پہ سکوائر تھا ہے میں نے کام ڈائریک اس لیے کیا تاکہ کام جلدی ہو جائے تب بھی ہمارے پاس کیا آتی y کی ویلیو کیا ہوتی مائنس 5 اپن روٹ 2 اور x کی ویلیو ہمارے پاس کیا آتی پلس مائنس 3 روٹ 3 اپن روٹ 2 آر یہ بات سمجھ میں تمہارے پاس یہ پوائنٹس آتے آر یہ بات سمجھ میں ہماری تمہارے پاس اس طریقے سے چار پوائنٹس بنتے ہیں نہیں بٹا دونوں سوٹوں میں دیکھو نا میری بات کو وار سے سمجھو تمہارے پاس ہے x square is equal to 30 plus 3y اپن 5 میں الگ سے اگر میں بتاؤں تو y کی ویلیو ہم نے دو نکالی تھی ایک پلس روٹ ساری ایک پلس مائنس 5 اپن روٹ 2 تھا اور دوسرا تا مائنس اگر میں یہاں پر پوٹنگ کرتا مثال کی طور پر پوٹنگ y is equal to پلس 5 اپن روٹ 2 اگر میں رکھتا تو یہ ہو جاتا x square is equal to 30 plus 3y کی جگہ آتا 5 اپن روٹ 2 کا سکوائر divided by 5 یہاں تھا x square is equal to 30 plus بٹا یہ ہو جاتا 5 کا سکوائر 25 253 سے ملٹی پلاؤز 75 یہ سکوائر بٹا نیچے بھی آ جاتا تو یہ آ جاتا روٹ 2 کا سکوائر 2 ڈیوائید بائی 5 بٹا یہاں پر اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو وہاں ہے تو ٹو ونزار 2 کروس ملٹیپلکیشن ہے جاتی تو یہ آ جاتا 60 پلس 75 اپن 5 تو x square ہمارے پاس آ جاتا 60 پلس 75 135 اپن 2 یہ 5 نیچے ڈیوائید ہو رہا تھا اس کو ملٹیپلائی میں گنمٹ کرتے تو یہ 1 اپن 5 ہو جاتا 5 بنزار 5 5 27 تا 135 تو x سکوائر برابر آتا 27 اپن 2 دونوں سائٹس پہ روٹ لگا دیتے پیٹا تو یہ آتا پلس مائنس روٹ 27 اپن 2 تو x آ جاتا پلس مائنس بیٹر 27 7 کا روٹ آتا ہے 3 روٹ 3 اپن روٹ 2 یہ آتا ہمارے پاس صحیح ہے تو مطلب x کی آپ کے پاس 2 ویلیوز آتی مطلب پلس مائنس 3 روٹ 3 اپن 2 اور y کیا ہوتا آپ کے 5 اپن روٹ 2 اسی طریقے سے اگر آپ کیا کرتے پوٹنگ y is equal to مائنس کا 5 اپن روٹ 2 تو پیٹر solve کرنے پر ایسی ہی آتا کہ x برابر آتا پلس مائنس 3 روٹ 3 اپن 2 اس پر بھی کیا ہوتا کہ x آپ کے پاس آتا پلس مائنس 3 روٹ 3 اپن 2 کام مائنس 5 اپن روٹ 2 نیچ روٹ 2 آر یہ بس سمجھ دونوں چار پوائنٹ ہمارے پاس بنیں گے ایک بنے گا مارے پاس روٹ 3 3 روٹ 3 2 2 2 بنے گا ہمارے پاس 3 3 2 2 5 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 اور شات میں آتا 5 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 3 3 2 3 موسیقی 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 سبجیکس کا پیپر ہونے چاہیے کہ کمپلسری سبجیکس کی آگے انجنرینگ کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے مطلب اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نہیں بھی پڑھیں تو انجنرینگ کے لیے سائنس سبجیکس نہیں نہیں دو دو تو نہیں ہو سکتے ایک ہی ہوگا چاہیے دو شفٹوں میں کہہ رہے ہیں یا دو ہم میری بات کو غور سے سمجھنا بیٹا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اب بیٹا چار پوائنٹس ہیں چار پوائنٹس کے لیے الگ الگ ہمیں سلوپ نکلنا پڑے دیکھو ہم نے کیا کہا تھا میں نے آپ لوگوں کیا بس سمجھائی تھی ہم کیا نکال لیں ایلپس اور ہائپربولا کے درمیان کا انگل نکال لیں ایلپس اور ہائپربولا کے درمیان کا انگل نکال لیں صحیح ہے اب یہ جو پوائنٹس آئی ہیں چار یہ چار پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چار پوائنٹس ہمارے پاس آئیں گے مثال کے طور پر ایک پوائنٹ آیا ہے تھری روٹ تھری اپ آن روٹ ٹو کاما فائیو اپ آن روٹ ٹو یہ پوائنٹدسس آئی تھری روٹ تھری اپ آن روٹ ٹو کاما فائیو پان 로ٹ ٹو یہ پوائنٹ آئیا ہمارے پاس ٹری روٹ تھری اپ آن روٹ ٹو کاما مائنس فائیو آن روٹ ٹو اور یہ پوائنٹ آیا آپ کے پاس 3 minus 3 root 3 upon root 2 comma minus 5 upon root 2 اب بیٹا آپ کے پاس آپ کو angles نکال میں نے کہا اس پہ بننے والا تنجن اور ellipse بننے والا تنجن ان کے درمیان جو angle ہے وہ basically کیا ہے angle between two curves ہے تو بیٹا ہمیں سب سے پہلے کیا نکال 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 سلوپ آف ٹینجن کس کا سلوپ آف ٹینجن نکال نکال نا پڑے گا ہمیں ہمیں سلوپ آف ٹینجن کس کا نکال نا پڑے گا ہائپر بولا اور ellipse کا تہا دیکھ لو پر کر دی ہے سلوپ ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہائپر بولا پہ بننے آلا جو ٹینجن ہے اس کا کیا چاہیے ہمیں سلوپ چاہیے اور ellipse سے بننے آلا جو ٹینجن ہے اس کا ہمیں کیا چاہیے سلوپ چاہیے تو ہمیں دونوں کا الگ الگ سلوپ چاہیے تو ہمار سلوپ سلوپ چاہیے ایک میں کہہ رہا ہوں M1 let M1 be the slope of tangent to the kisی کو بھی کہہ دو ellipse hiper بول to the two equation to the curve اگر آپ کو یاد نہیں کون سا curve ellipse hiper بول ہے تو دو الگ 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 slope M1 برابر 1 اس کو کہہ دھتے ہیں ہم اس کے slope کو M1 مٹا slope نکالنے کے لیے ہم اس equation کو پہلے solve کرنا پڑے گا اس کے ایل سے ہم آج جائے گا ہمارے پاس اس کی simplified form ہے مارے پاس بلکل ہے یہ ہے نا simplified form یہ بھی ہم لے سکتے ہم اگلے step میں ڈائرک یہ ہی لگ دیں 5x square minus 3y square تو اس کی simplified form ہمارے پاس کیونکہ جگہ کام ہے میں اس لئے اس کی simplified form ڈائرک لگ رہا ہوں کہ 5x square minus 3y square is equal to 30 بیٹا اس کو solve کرنے پہ ہمارے پاس یہ کو آئی ہے پیٹا slope of tangent نکال ہے تو ہم کیا کریں گے differentiate with respect to x کریں گے تو دونے sides پہ d upon dx آ جائے گا 5x square minus 3y square is equal to d upon dx of 30 پیٹا یہاں پر differentiation میں ملٹی پی پی دی پاور 5 2 10 1 1 from the power 2 میں سے کم ہو جائے گا یہ minus کی sign ہو گئی multiply by the power 2 multiply 3 2 3 6 subtract 1 from the power 7 میں کیا جائے ڈی y by dx y 30 constant constant derivative کیا ہوگا 0 ہوگا تو بیٹا مارے پاس یہ آجائے گا 10x minus 6y divided x is equal to 0 10x برابر آجائے گا 6y dy by dx dy by dx ہمارے پاس آجائے گا 10x upon 6y 2 5 the 10 2 3 the 6 اب بیٹا ہمیں کرنا کیا پڑے گا ہمیں یہاں پر points رکھ نی ہوں گے میں بات کر رہا رہا ہوں کس کی چار points ہیں at سب سے پہلے میں رکھ رکھ رہا ہوں point کون سا پہلا والا point رکھوں گا 3 root 3 upon root 2 comma 5 upon root 2 because tangent is point of intersection is point of intersection is x x is y by y by by m 1 by 5 x by root root 2 to find m2 let m2 be the slope of m2 ملہ اگلی اگلی ایکویشن اس کا سلوپ to the curve x square upon 36 plus y square upon 20 is equal to 1 اس ایکویشن کا بھی lcm لے کے solve کر کے لکھیں گے اس کا lcm ہم نے لے لیا تھا 5x square plus 9y is equal to 180 5x square plus 9y is equal to 180 باٹا اس کو ڈیفرنشیٹ کر لیں گے ہم ڈیفرنشیٹ کر لیں گے ہم ڈیفرنشیٹ بھی ریسپیکٹو ایکس ڈونوں سائٹس پر ڈی اپ آن ڈی ایکس آ جائے گا تو یہ بتا کیا ہوجائے گا ہمارے پر ملٹیپلایا بائی دی پاور تو فائف در ٹین ایکس سپریک بان سن دی پاور ٹو اس سے ملٹیپلاا ہوگا ہو جائے گا арیے ٹی بائی دی بائی دیکس وان ایتی کا ڈیریوٹیف کیا ہوجائے گا زیرو ایٹین واائی دی بائی دیکس برابر ہوجائے گا ہمارے پر کس کے ٹی نیکس اس کے بیٹر یہ ڈی ویڈی ایک سمائے پر برابر آجائے گا اس کے 10x upon 18 x 2 5 10 2 2 9s are 18 yes minus x minus 10x تو یہ آجائے گا ہمارے بس ڈی ویڈی ایک سمائے پر برابر آجائے گا یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ رکھا جائے گا بٹا جب بھی ہم نکال رہوں گے نا سلوپ مطلب جب بھی ہم انگل نکال رہوں گے بٹا انگل نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے ڈی ویڈی ایکس کی جو ویلیوز آئی ہیں نا دونوں دونوں ویلیوز میں ایک وقت میں ایک پوائنٹ ڈالے گا at 3 root 3 upon root 2 comma 5 upon root 2 m2 آجائے گا ہمارے پاس minus ka 5 x کی جگہ آجائے گا 3 root 3 upon root 2 divided by 9 y کی جگہ آجائے گا ہمارے پاس 5 upon root 2 root 2 سے root 2 cancel 5 سے 5 cancel 3 وندہ 3 3 3 is a 9 بٹا m2 آجائے گا root 3 upon minus ka root 3 upon 3 بٹا m2 آجائے گا براوے کس کے اس کو multiply divide by اگر root 3 کراتے ہیں بٹا تو یہ 3 root 3 کس کے براوے آتا ہے یہ 1 upon root 3 کے براوے آتا ہے مائنس کا اچھا سوال میں کیا کہا جا رہے ہیں find the angle between تو ایک ہی angle نکالنا ہے angles نہیں کہا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ لے لیں بس پہلا پوائنٹ لے لیں باقی پوائنٹ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں سلوپس آگے یہاں تک بات کلیر ہے آپ لوگوں کو ہی ھیک ہے ہی تو خروف ہی ہی ہمارے میں ایک ہی اینگل نکالنا ہے اپنے سارے آپ کو سوپس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں کہا ایک ہی اینگل نکالنا ہے تو ایک ہی پوائنٹ سے نکال لو بس یہاں تک بات کلیر ہے آپ لوگوں کو آگے چلیں بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے اینگل نکالنا ہے دونوں کی درمیان کا تو تو فائنٹ اینگل بیٹا دو لائنس کے درمیان کا بسی کے لیے اینگل نکالنا ہے یہاں پر تو یہاں پر وہی فارملا ریکال ہوگا ٹین ٹیٹا ایز ایکول ٹو ایم ون مائنس ایم ٹو اپ آن ون پلس ایم ون ایم ٹو ایک بات یاد رکھ لو کہ دو کرس کے درمیان کا اینگل ہمیشہ ایک اینگل ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ اینگل کیا ہوتا ہے لیس دین نائنٹی ہوتا ہے تو اس لیے بیٹا اس فارملے میں ہم موڈلس لگاتے ہیں موڈ لگاتے ہیں تاکہ ٹین ٹیٹا کا ریزلٹ پوزیٹیو آئے اور ٹین ٹیٹا کا ریزلٹ اگر پوزیٹیو آئے گا تب ہی جو ہے وہ اینگل کیا بنتا ہے بنتا ہے تو یہ یاد کر لو کہ اینگل بیٹو کرس کی جب بات ہوگی تو موڈ لگے گا اس میں ایم ٹو کی جگہ یہ ایم ون کی جگہ یہ ہو جائے گا ون پلس ایم ٹو کی جگہ ایم ون کی جگہ روٹ 3 ایم ٹو کی جگہ ٹین ٹھیکat، میں آئی اپنیس کا ون ایم وکزرٹ ٹیٹیو سوم ٹین ٹھیکٹ ہمارے پاس آجائے گا ٹو اپ آن روڈ تھری ڈیوائیڈڈ بائی ٹو بیٹا ٹو سے ٹو کینسل ریزلٹ کیونکہ پوزیٹیو بھی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ موڈ ہٹ جائے گا ون اپ آن روڈ تھری تو بیٹا ٹیٹا آجائے گا ہمارے پاس ٹینجن انورس ون اپ آن روڈ تھری ٹین کی ویلیو ون اپ آن روڈ تھری کب ہوتی ہے تھرٹی ڈگری پر تو اس کا مطلب ڈگل بیٹوین ٹو ٹین ٹو کرس کیا ہے تھرٹی ڈگری موسیقی موسیقا 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 ڈوائنٹی میں سے پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنے کا کہا جا رہا ہے اس سوال میں جیسے پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالے تھے ویسے ہی اس میں بھی نکلیں گے اچھا دا بیٹا ہم اوپر کر دیتا ہوں بیٹا تاہا کل کی کلاس پر نکالے تھے نا کل کلاس نہیں لیا آپ نے گیا اچھا رکھو میں ابھی ریکارڈنگ سینڈ کرتا ہوں اس کی اس کا آپشن نہیں ہے کلاس کے بعد ریکارڈنگ آپ کو ووٹس اپ کر دیتا ہوں کل والی میری داد پیچھے آگے چلیں اچھا کوشن نمبر جا رہے ہیں سوال ہے ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن یہ پوشن ہوں میں کہا جا رہا ہے پائن پروپ دیت پیرابول آس انٹرسیک ایڈ اینگل ایکویشن اور پیرابول آس دیوئے ایکویشن آف پیرابول آس کی بات ہو رہی ہے ایک ایکویشن ہمارے پاس ایکس سکوائر ایکوال ٹو فور اے بھائی دوسری ایکویشن ہمارے پاس وائی سکوائر ایکوال ٹو فور بی ایکس اچھا کچھ کتابوں کے اندر جا ہے نا یہ ایکس سکوائر ایکوال ٹو فور اے بھائی وائی سکوائر ایکوال ٹو فور اے ایکس لکھاو ہے اور کچھ کتابوں کے اندر صحیح فارم لکھی بھی ہے میں ذرا دیکھئے گا آپ سب کے پاس جو بک ہے اس کے اندر سب جگہ پر فور اے لکھاو ہے دونوں ایکویشن میں فور اے لکھاو ہے یا نہیں لکھاو ہے ایکوال ٹو ایکوال ٹو اور فور بی وائی لکھاو ہے یا فور اے ایکس ہی لکھاو ہے اور فور اے لکھاو ہے سوال میں کیوں کیا گلتیا دونے جگہ اے نہیں ہے غلطی ہے نا وہ بسکلی اسی غلطی کو دیکھنا ہے سوال میں کیا گلتیا ہے سوال میں کیا گلتیا ہے ٹھیک ہے مجھے یاد پڑا ہے کہ یہی سوال ہے چلو اس کو ہم کر لیتے ہیں سوال وہاں پہ بک میں غلطی ہے اے اور بی کی مسٹیک ہے یہاں پر نا اب یہی ہو اللہ کرے مسٹیک یہی ہے اے اور بی کی جو مجھے یاد اچھی طریقے سے اب بیٹا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو کرد ہیں ان پر بننے والے جو تینجنٹ ہیں ان کے درمیان کا جو اینگل ہے وہ پروف کرنا ہے کہ تھیٹا ایکوال ٹو ٹین ایمورس ٹری آپان ٹو سمٹنگ جو دیا ہے وہ ہے ہی تو بیٹا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا پوائنٹ آنٹرسیکشن نکالنا ہوگا تاکہ ہم کیا نکال سکیں دو کرس کے درمیان کا اینگل کیسے نکلتا ہے ان پر بننے والے ٹینجنٹس کا پہلے ہمیں سلوپ نکالنا پڑتا ہے مطلب ہمیں اس پوائنٹ کا بھی سلوپ نکالنا ہے اور اس ایکویزن کا بھی سلوپ نکالنا ہے سلوپ نکالنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایکس اور وائی کی ویلیوز چاہیے تو بیٹا ہمارے پاس ایکس سکوائر برابر ہے فورے بھائی کے تو بیٹا وائی برابر آ جائے گا ہمارے پاس ایکس سکوائر اپون فورے تو یہ تو آگئی ہمارے پاس ایکویزن نمبر تھری اس کو پٹ کر دیں گے بیٹا ایکویزن نمبر ٹو میں پٹ اٹھن ایکویزن نمبر ٹو ایکویزن ٹو کی ہمارے پاس y سکوائر وائی کی جگہ آجائے گا x سکوائر اپون فورے کا سکوائر is equal to 4 bx تو بیٹا یہ آجائے گا ہمارے پاس x کی پاہر فور اپون فور سے16 a سکوائر is equal to 4 a x x کی پاہر فور ہمارے پر برابر آئے گا سکسٹین سا سکسٹی فور اے سکوائر اے سے ملٹیپلا ہوگا تو یہاں جائے گا اے کیوب ایکس بیٹا یہاں پر ایک ایکس سے ایک ایکس کر جائے گا تمہارے پاس ایکس کیوب بڑا بڑا آئے گا اچھا میں بی لکھنا ہی بھول گیا ساری میں نے اس کو کیوب کیسے کر دیا تو یہ ہو جائے گا اس کو حمانی پاس کی با فور اپ آن سکسٹین is기에 سکوائر ایکس ہے کہ بی ایکس temas صحیح یہ دے چلا گیا تو اسکسٹی Forenr بی ایکس ہو جائے گا ایک سے ایک ایکس cancelled جائے گا 64 a squared b آجائے گا بیٹا ہمیں ڈolution کیوب روٹس آن بودھ سائٹس کرنا ہوں گا ٹیگن کیوب روٹس آن بودھ سائٹس تو بیٹا ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا کیوب روٹ آ جائے گا ایکس پہ اور سکسٹی فور اے سکوائر بی کے اوپر بھی کیوب روٹ آ جائے گا کیوب سے کیوب روٹ بیٹا سکوائر بی سکوائر بی سکوائر کے اوپر کیوب روٹ رہے گا کیوب روٹ کا مطلب ہے اس پہ پاور آئے گی ون اپ آن 3 تو ایک سرابر آئے گا فور بیٹا ون اپ آن 3 اس 2 سے ملٹیپلاہ ہوگا تو ایک کی پاور 2 اپ آن 3 بی کی پاور ون اپ آن 3 تو ایکس اور ایکس کی ویلی ہمارے پاس آ جائے گی اس کو ہم پوٹ کر دیں گے پوٹ اٹھن ایکویشن نمبر 3 ایکویشن نمبر 3 کیا ہے ہمارے پاس y is equal to x square x square کا مطلب ہے کیا جائے گا فور اے کی پاور 2 اپ آن 3 بی کی پاور 1 اپ آن 3 کا سکوئر دیوائیٹ بائی فور ہے 4 کا سکوئر 16 میٹا یہ سکوئر اوپر 2 سے ملٹیپلاہ ہو جائے گا تو یہاں جائے گا 224 اپ آن 3 اپ آن 3 اور یہ بیٹا 2 جا کے اس 1 اپ آن 3 سے ملٹیپلاہ ہو گا تو یہ جائے گا 2 اپ آن 3 divided by 4 اے 4 سے بیٹا سکسٹین کینسل ہو گیا میٹا یہاں گیا آپ کے پاس فور ایکی پاور 4 اپ آن 3 یہ بیٹا ایکی پاور 1 اپر چل جائے گا تو یہ آجا گا یہ کی پاور مائنس ون بی کی پاور Coffee واپن 3 تو واع براپر آگیا فور بیٹا بیس نیم پاورت ہو جائی گی فور اپ آن 3 مائنس ون فور اپ آن 3 مائنس ون بیس کی پاور ہو آ پاور ایجا فور ایکی پاور مانو آن 3 بی کی پاور ہمارے پاس کیا گیا فور ایکی فور ایکی پاور ٹو اپن تھری بھی پاور اپن تھری فور ایکی پاور اپن تھری بھی پاور ٹو اپن تھری بیٹا مائے پا پوائنٹ او انٹرسیکشن آگیا دونوں کا پوائنٹ او انٹرسیکشن نکالنے بات ہمیں کیا کرنا ہے دونوں کا سلوپ نکالنا ہے سلوپ نکالنے کے لیے کیا کریں گے ہم ٹو فائنڈ ایم ون ایم ون ایم ویڈا سلوپ آف ٹینجن ایٹ ایکسس ٹو دیکھ کر ساری آف ٹینجن ٹو دیکھ کر پہلا کرپ لے لیتے ہیں ساری ٹو ایکس سکوائر اس ایکوال ٹو فور اے وائ اس کو بیٹا ڈیفرنشیٹ کریں گے دونوں سائٹس پہ ڈ اپون ڈ ایکس آ جائے گا تو بیٹا ایکس سکوائر کا ڈیفر ٹو ایکس آ جائے گا فور اے وائی کا ڈا Programm van ڈ ایکس تو ڈ ایفر ایکس میرے پاس آ جائے گا کس کے برابر ٹو ایکس اپون ٹو ایکس اپون فور اے ٹو ایلزار ٹو دونزار ٹو دونزار ٹو لسار فور ڈ ایکس ہاں پاس آ جائے گا ٹپون ٹو اے بیٹا جو ایکس کی والی ہو اس کو ہم یہاں رکھیں گے مطلب ایٹ 4A کی پاور 2 اپاون 3 B کی پاور 1 اپاون 3 4A کی پاور 1 اپاون 3 B کی پاور 2 اپاون 3 یہ رکھیں گے تو X کی جگہ بیٹا یہ رکھا جائے گا M1 آ جائے گا ہمارے پاس X کی جگہ آ جائے گا 4A کی پاور 2 اپاون 3 B کی پاور 1 اپاون 3 divided by نیچے آ گیا 2 ہے 2 1s are 2 2 2s are 4 اب بیٹا یہاں پر آ جائے گا 2